بلبل نام کا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا اس گاؤں میں ایک سولہ سال کی بندیا نام کی لڑکی رہتی تھی بندیا گاؤں کے ہی ایک سرکاری سکول میں پڑھا کرتی تھی بندیا پڑھنے لکھنے میں بہت ہوشیار تھی لیکن اس کے ممی پاپا بہت ہی گریب تھے ایک دن بندیا اپنی ماں سے اپنی پڑھائی کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے اممہ تم کو پتا ہے آج ہمارے سکول میں پرکشہ ہوئی تھی اور میں اس میں پرتھم آئی ہوں ارے واہ میرا بچہ بہت بڑھیا تم تو بہت ہی ہو نہارو آج میں تمہارے لئے ایک اچھا سا گھی کا پراتھا بنا کر دیتی ہو اوہو اممہ آپ ہر بار مجھے گھی والے پراتھے سے بہلا دیتی ہو آج میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گی تب ہی بندیا کی پاپا وہاں جاتے ہیں بابا مجھے آگے پڑھنا ہے میں اور پڑھنا چاہتی ہوں میں کوالک جانا چاہتی ہوں اور کہا کرنا چاہتی ہوں پھر آپ دونوں کو کمیں پوری دنیا گھومانا چاہتی ہوں ارے واہ میری بیٹی کے اتنے بڑے بڑے خواب ہیں میں تو تم سے بہت خوش ہوں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں پتا بس میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں میری بچی مجھے بارف کر دو میں تمہیں آگے نہیں پڑھا سکتا میری پاس اتنے پیسے نہیں ہے جو میں تمہیں آگے پڑھا سکوں تمہارے خوابوں کو نہ پورا کر کے مجھے بھی بہت پورا لگتا ہے پر میں کیا کروں بابا آپ روئیے مت کوئی بات نہیں بابا ایک دن جب بندیا اپنے سکول کی طرف جا رہی تھی تب ہی اس راستے سے زمیندار کا بیٹا سورج اپنی جیپ لے کر نکلتا ہے سورج کی نظر بندیا پر پڑتی ہے ارے واہ یہ لڑکی تو بہت ہی سندر ہے ارے سن تو بابوہ یہ لڑکی کون ہے ارے مالک یہ تو اپنے گاؤں کے کسان کی بیٹی ہے اچھا ابھی اپنے بابا سے کہہ کر میں اس کے گھر اپنا رشتہ بھیجو آتا ہوں کچھ دنوں میں سورج اپنے زمیندار پاپا کے ساتھ بندیا کے گھر اپنا رشتہ لے کر جاتا ہے ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی بندیا کو اپنے گھر کی بہو بنا لیں ارے زمیندار پاپا ہمارے تو بھاگ کھل گئے جو آپ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئے ہماری طرف سے یہ رشتہ تیہ ہے بندیا کی شادی سورج کے ساتھ تیہ ہو جاتی ہے لیکن بندیا اس بات سے خوش نہیں ہوتی بندیا کی شادی سورج کے ساتھ ہو جاتی ہے لیکن اس کو شادی کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ سورج کو نشے کی لتھی سورج ہر رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی کر آتا تھا بندیا جب سورج کو شراب چھوڑنے کو بولتی تھی تو سورج اسے ڈانٹنے لگتا تھا سنو جی آپ یہ شراب نہ پیا کیجئے اس سے آپ کی طبیت خراب ہو سکتی ہے اوہ بندیا میں یہاں تجھے اپنے اوپر حکوم چلانے کے لیے نہیں لایا ہوں تو اپنا کام سے کام رکھا کر ایک دن بندیا کی دوست شالینی اس سے ملنے آتی ہے اری بندیا تو تو شادی کے بعد بڑی کمزور ہو گئی ہے زمیندار صاحب تیرا خیال نہیں رکھتے کیا ایسی کوئی بات نہیں ہے شالینی تو یہ سب چھوڑ تو مجھے یہ بتا کہ سکول میں پڑھائی کیسی چل رہی ہے ہاں نا سکول میں سب سہی ہے پر تیرے بینہ میرا سکول میں منی نہیں لگتا شالینی مجھے بھی سکول کی اور تیری بہت یاد آتی ہے پر کیا کرو میں نے ایک بار سورج جی سے سکول جانے کا پوچھتی ہو ہاں تو پوچھ لے نا ان سے اچھا چل اب میں چلتی ہو کل سکول میں پیچر ایک ٹیس لے گی ہمارا بندیا اگلے دن ہی سورج سے سکول جانے کا پوچھتی ہے سنیے وہ مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں سکول جا سکتی ہو میری سکول کی پڑھائی ابھی پوری نہیں ہوئی ہے ہاں کیا ضرورت ہے سکول جانے کی اب تمہاری شادی ہو چکی ہے اپنے گھر پر گھان دو یہ سکول کا بھوٹ